جنگِ کربلا کے بارے میں تو آپ سب واقف ہیں حضرت غازی عباس علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے غازی عباس علیہ السلام نیر فراد پر پہنچے اور مش بھر لیں پھر شہادت کا جام نوش فرمایا لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ فراد کے کنار غازی عباس علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہوا حضرت عباس علیہ السلام نے یزیدی فوج سے کیا فرمایا اور یزیدی فوج نے حضرت عباس علیہ السلام کو کیا کہہ کر پانی سے انکار کیا حضرت غازی عباس علیہ السلام کے فراد پر پہنچنے کے بعد کا پورا واقعہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا میدانِ کربلا سارے بہادر شہادت کا جام نوش کر چکے تھے خیموں میں پیاس کی شدت سے بچے پانی پانی کی صدائیں دے رہے تھے ان کی پیاس کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے حضرت غازی عباس علیہ السلام فراد پر پہنچے سامنے تقریباً چار ہزار کا لشکر تھا جو عمر ابن سعید نے تائنات کیا ہوا تھا تاکہ حضرت عمام حسین علیہ السلام اور ان کے عزیز پانی نہ بھر سکے حضرت عباس علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا اے عمر سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے تجھے پیغام بیجا ہے کہ تم لوگوں نے ان کے اصحاب بھائی اور چچہزاد بھائیوں کو قتل کر دیا ہے اب وہ خیموں میں اپنے گھر والوں اور معصوم بچوں کے ساتھ اکیلے رہ گئے ہیں پیاس نے ان کے دلوں کو آگ لگا دی ہے انہیں تھوڑا پانی پلا دو ورنہ ان کے بچے پیاس سے مر جائیں گے تو عمر ابن سعید جو اس وقت فرات پر موجود تھا حضرت غازی عباس علیہ السلام سے کہتا ہے اے فرزند ابو طوراب اپنے بھائی سے جا کر کہہ دو اگر پوری دنیا پانی پانی ہو جائے اور اس پر ہمارا قبضہ ہو تب بھی ہم تمہیں ایک بھی کترہ پانی نہیں دیں گے حتیٰ کہ تم یزید کی بیعت نہ کر لو حضرت عباس علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس واپس لوٹ آئے جب وہ ان کے قریب پہنچے تو سارے بچے پیاس سے نڈال ہو کے حضرت غازی عباس علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے حضرت غازی عباس علیہ السلام نے ان بچوں کو سینے سے لگایا اور پیار کیا بعد میں وہ کھڑے ہوئے اور امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے آقا کیا مجھے جنگ کی اجازت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس علیہ السلام سے فرمایا اے میرے بھائی عباس تم میرے لشکر کے علم بردار ہو اگر تم چلے گئے تو میرا لشکر بکھر جائے گا حضرت غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا میری جان آپ پر قربان ہو دنیا کی زندگی سے اب میرا دل بھر چکا ہے اب میں ان منافقوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں جب حضرت عباس علیہ السلام نے یہ کہا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ سے فرمایا میرے بھائی عباس تم صرف ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ اور یاد رکھنا جنگ نہ کرنا غازی عباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے گلے سے لگایا اور غازی عباس علیہ السلام فراد کی طرف روانہ ہوئے فراد کے گنارے تقریباً چار ہزار کا لشکر تیر نیزے اور تلواروں کے ساتھ تائینات تھا جب ایک شخص نے حضرت غازی عباس علیہ السلام کو فراد کی طرف روانہ دیکھا تو خوف اور دہشت سے دوڑتا ہوا عمر ابن ساتھ کے خیمے میں پہنچا اور کامتے ہوئے کہتا ہے عباس عباس آ رہے ہیں یہ سن کر عمر ابن ساتھ اور شمر ملعون در کے مارے کامتنے لگے اور مشکل سے آواز نکال کر اس سے پوچھتے ہیں کیا عباس ہماری طرف آ رہے ہیں وہ شخص کہتا ہے نہیں فراد کی طرف جا رہے ہیں یہ سن کر ان کو کچھ راحت ملتی ہے اور شمر ملعون نے کہا اگر عباس فراد کی طرف جا رہے ہیں تو وہ پانی بھر لے گا پھر ہمارے سپائی کیا کر رہے ہیں عمر ابن ساتھ کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو میں نے چار ہزار سپائی عمر ابن حجاج کی کامان میں فراد پر تائنات کر دیئے ہیں غازی عباس علیہ السلام فراد پر تیزی سے پہنچے یہاں چار ہزار کا لشکر تیروں کے ساتھ تیار تھا اور حضرت عباس علیہ السلام پر حملہ ور ہوا تیروں کی بارش میں سے غازی عباس علیہ السلام آسانی سے نکل گئے دوستو یہ تو صرف چار ہزار تھے جو کہ میرے مولا غازی عباس علیہ السلام کے سامنے کچھ نہ تھے حضرت عباس علیہ السلام بہادری سے تیزی سے بنا رکے فراد کی جانب جا رہے تھے تو ان میں سے ایک سپاہی تلوار نکالے غازی عباس علیہ السلام کے قریب آیا جسے غازی عباس علیہ السلام نے ایک ہی وار سے دھول چٹا دی غازی عباس علیہ السلام جب فوج کے قریب پہنچے تو پورا لشکر ایسے بھاگنے لگا جیسے کسی مدومکھی کے چھتے سے مکھیاں بھاگ دی ہیں پورا لشکر چار ہزار سپاہی غازی عباس علیہ السلام کی خوف سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے کوئی بھی حضرت عباس علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں رکھتا تھا جو بھی غازی عباس علیہ السلام کے سامنے لڑنے کے لیے آتا تو غازی عباس علیہ السلام پہلے اسے کچھ نہ کرتے اگر وہ وار کرتا تو غازی عباس علیہ السلام اس کے وار سے بچ کر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کرتے اپنی آنکھوں میں ایک روپ کو لیتے ہوئے فورات کے کنارے پہنچے جب غازی عباس فرات کے کنارے پہنچ گئے تو نیچے بیٹھ کر دونوں ہاتھ مبارک کو فرات کے پانی میں ڈال کر پانی نکال کر جب وہ پانی غازی عباس علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کے قریب کیا تو آپ نے تصور کیا کہ وہاں سب پیاسے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام پیاسے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پیاسے ہیں ان کی پیاس کو دیکھتے ہوئے میں پانی کیسے پی سکتا ہوں یہ سوچتے ہوئے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا پانی فرات میں واپس ڈال دیا اور مشک نکال کر بھرنے لگے اور تشنا لب مشک بھر کر فرات سے واپس نکلے واپسی پر دشمن نے ان پر حملہ کیا اور آپ نے دشمن کا مقابلہ کیا اور خیموں کی جانب نکلے تو زید بن ورکہ جہنی نے خورمہ کے اوٹ سے آ کر آپ کے دائیں ہاتھ پر ایک ذرب ماری حضرت غازی عباس علیہ السلام کا ایک بازو کلم ہو گیا حضرت عباس علیہ السلام نے تلوار ایک ہاتھ میں لی اور مشکیزہ اپنے موں میں پکڑ لیا اور دشمن سے جنگ جاری رکھا اسی اشنا میں ایک درخت کی اور پہ گھات لگائے حکیم بن تفیل بسی نے آپ کے دائیں ہاتھ پر وار کیا اور اس کے بعد جب غازی عباس علیہ السلام کے دونوں بازو کٹ گئے تو پھر بھی حضرت غازی عباس علیہ السلام مشکیزہ کو اپنے دانتوں میں لیے خیموں کی طرف جا رہے تھے جب ایک تیر اس مشک پر آ لگا اور مشک سے سارا پانی بہ گیا تو حضرت عباس علیہ السلام رک گئے اس کے بعد غازی عباس علیہ السلام پر تیروں کی بارش ہو گئی اور ایک گرز حضرت غازی عباس علیہ السلام کے سر پر مارا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا موسیقی